بچپن میں بڑی آسانی کے ساتھ درخت کے اوپر چڑھ جائے کرتے تھے لیکن ابھی تھوڑا مشکل ہوگا لیکن چڑھ جائیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فائنلی اوپر چڑھ گئے ہیں اور یہ جو درخت ہے یہ ٹیاؤں کا درخت ہے اسے ہم پجابی میں ٹیاؤں بولتے ہیں لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کو اردو میں یا انگلیش میں کیا بولا جاتا ہے تو یہ اگر آپ کو پتا ہوگا تو کمر سیکشن میں ضرور بتائیے گا ابھی میں اس کا جو پھل ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو اس کا اچار جو ہے وہ بہت مزے کا بنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی ذات تمام دیکھنے والوں کو اور تمام بہن بائیوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے تو یہ درخت ہے ٹیون کا پنجابی میں سے ٹیون بولا جاتا ہے اور یہ ٹیون ہیں اس کا اچار جو ہے وہ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے یہ میرے پیچھے ایک کیڑا ہوتا ہے جو اکثر بولتا ہے اس کی بہت آواز ہوتی ہے یہ بزار سے بھی مل جاتے ہیں لیکن ہمارے ایریے میں ابھی ان کے درخت کام رہ گئے ہوئے ہیں یہ بچپن میں بہت زیادہ درخت ہوا کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اور یہ بڑے بڑے جو ہیں یہ تھوڑے اوپر لگے ہوئے ہیں ابھی ہمیں تھوڑا اوپر آنا پڑا ہے ڈہار بھی لگرہا ہے کیکہ پودہ کافی بڑھا ہے موضم بھائی کی حال ابھی لیتے ہیں بچپر میں جتنا مرضی درخت کے اوپر چلے جاتے تھے انچائی پر ڈر نہیں لگتا لیکن ابھی بڑے ہو گئے ہیں تو ابھی ڈر بھی لگ رہا جیسے اوپر چاہ رہے ہیں بچپن جو ہے وہ کافی اچھا ہوتا ہے ہر انسان کی بچپن کی یادے بھی تازہ ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنا بڑا ٹیوں ہیں ہمارے پاس ابھی میں نے اس کو سرچ نہیں کیا گوگل کے اوپر کے اس کو انگلیش میں کیا بولتے ہیں ماشاءاللہ تو یہ درخت جو ہے یہ موزم بھئی نے ہمیں بتایا تھا موزم بھئی جو ہے وہ باہر زیادہ گھومتے پھٹے رہتے ہیں موزم بھئی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس سائل پر بڑا ہے اس سائل پر بڑا ہے ماشاءاللہ موزم بھئی زندہ بھائی ماشاءاللہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اس ڈانی پر ہم دونوں بھائی بھائی ہوا وزن کافی ہو رہا میں نیچے آ رہا ہوں کہیں یہ ڈانی ٹھوٹی نہیں جائے وہ میری فٹیک ٹھوٹگی لیکن وہ نہیں ٹھوٹا یہ ہے بھائی اوپر سے پھینک رہے ہیں بسم انلہ اللہ مانکہ بھائی بهی کافی ہو گئے موسیقی 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 ہم نے کس طریقے سے کیا ہے یہ ہمارے پاس دو کلو کا بٹا ہم لوگ بول دیا یہ ہے تو اب ہم نے تول لیے تھے چھے کلو تو کس طرح ہم نے تول لیے ہیں پہلے ہم نے دو کلو تول لیے ہیں اور وہ جو دو کلو تھے یہ ٹیون ان کو ہم نے بٹے والی سائل پر رکھ دیا تو یہ ٹوٹل ہو گیا ہمارا چار کلو تو چار کلو اس چھابے میں ہم نے رکھ کے وہ تول لیے ہیں چار کلو یہ والے ہو گئے اور دو یہ 6 کلو اس طرح ہم نے اس کی قمائش کر لیا کیونکہ وٹے ہمارے پاس کام تھے اسے ابھی میرے ذہن میں نہیں آرہا کہ اردو میں کیا بولتے ہیں ایسے پنجابی میں اسے وٹہ بولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کھانے میں بہت مزے کے ہوتے ہیں اس کا چار بھی بہت مزے کا ہوتا ہے سائل جو ہے وہ اپنی مردی سے ارجسٹ کیا جا سکتا ہے بسم اللہ بسم اللہ تو ابھی ایک چار پائی پہ چادر بچھا لیا ہے اس کے اپور اس کو ہم پھلا دیتے ہیں دو سے تیر گنٹے کے لیے تاکہ دوب لگ جائے تو یہ اچھی طرح ڈرائی ہو جائے تو یہ اچھے طریقے سے سوک گیا ہیں ان کو ہم نے دقیباً تین گنٹے کے لیے دوب میں ڈال دیا تھا تو ان میں جو نمی وغیرہ تھی وہ اچھے طریقے سے بلکل ختم ہو گئی ہے تو ابھی ہم اچار بنائیں گے تو یہ سوکر ویسے جو ہے وہ کم ہو گئے ہیں پہلے بہت زیادہ تھے جب یہ سبز تھے تو ابھی یہ دیکھیں کتنے کے ہو گئے ہیں کم لگ رہے ہیں دیکھنے میں ابھی ہم بنائیں گے اچار اچار کا مسالہ بنا لیتے ہیں سب سے پہلے ہم میتھے جو ہیں وہ کوٹ لیں گے اور میتھے جو ہم لے رہے ہیں وہ لیں گے آدھا پاؤ جو میتھے ہیں ان کو ہم دردہ کریں گے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سوڑے میتھے ہمارے جو ہیں bees دردہ سے ہوگئے ہیں ان کو نکال لیں گے ابھی ہمارے پاس سونف ہے یہ بھی آدھا پاؤϋ ہے تو اس کو بھی ہم دردہ کر لیں گے سانف کو بھی ہم نے دردرہ سا کر لیا ہے آدھا پاؤ سانف تھی ہماری آدھا پاؤ میتھے اور دادر مرد جو ہے وہ شامل کریں گے یعنی پاؤ کا ایک چوتھائی حصہ اور یہ نمک ہے نمک کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں تو یہ آدھا کلو کا پیالہ ہے ہمارا یہ تھوڑا سا کم ہے یہ ہم نمک کا شامل کریں گے ڈیر سے دو چمچ کلونجی کے ہیں یہ بھی ضرور جائے گی اس سے ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا تقریباً تین سے چار چمچ کے قریب ہم ثابت گرم مسالہ شامل کریں گے ابھی اس میں ہم ڈالیں گے حلدی ایک چمچ دو چمچ اور ہم اڈائی چمچ ڈالیں گے کیونکہ یہ چمچی ہماری چھوٹی ہے اگر آپ کا چمچ تھوڑا بڑا ہے تو آپ دو چمچ جو ہے وہ کافی رہیں گے بس اچھے طریقے سے مکس یہ ہمارا مسالہ جو ہے نا الحمدللہ یہ ہو گیا تیار کلونجی جو ہے یہ سکپ نہیں کرنی یہ ضرور ڈالنی ہے اور اس سے اچھا کا جو ٹیسٹ ہے وہ سبحان اللہ بہت اچھا آتا ہے ابھی سوک کر یہ تھوڑے لگ رہے ہیں اگر آپ عام کا اچھا ٹالے یا سبزمچ کا اچھا ٹالے مقدار میں چیزیں آپ نے ڈالنی ہے تو انشاءاللہ آپ کا اچھا بنے گا بھی بہت مزے کا اس میں ہم یہ ٹیوں میں ہمارے یہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرح تو ایک چیز جو ہے وہ ضروری ہے آپ کو بتانی کہ ان کو ہم نے خوش کر لیا قریباً تین گھنٹے کے لیے ہم نے انہیں دھوڑ میں ڈال دیا ہوا تھا تو یہ اچھے طریقے سے خوشک ہو گئے ہیں خوشک کرنے کا فائدہ یہ ہو گیا کہ اس کا اچھا جو ہے وہ انشاءاللہ خراب نہیں ہوگا کبھی بھی تو اگر آپ عام وغیرہ جب کسی بھی چیز کا آپ اچھا ڈال رہے ہیں تو اگر آپ اس کو خوشک کر لیں گے تو اگر آپ عام ہے تو ان کو تین گھنٹے کی بجائے آپ ڈیل سے دو گھنٹے بھی خوشک کر سکتے ہیں تو اسی طرح جو لیمن ہوتے ہیں ان کو بھی آپ ایک گھنٹے کے لیے خوشک کر سکتے ہیں تو یہ اگر آپ خوشک کر لیں گے تو پھر آپ کا اچھا جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا تو اس کا پانی جو ہے وہ اچھے طریقے سے ڈرائی ہو چکا ہوا ہے تو یہ خوشک ہو گئے ہوئے ہیں تو ابھی انشاءاللہ اس کا اچار بھی ہے وہ کبھی خراب نہیں ہوگا تو یہ تھوڑے سے ہم نے یہ ڈالی ہے نیچے اور ابھی تھوڑا سا ہم مسالہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایسے مسالے کے اوپر پھر ہم یہ ڈالتے ہیں اس کے اوپر پھر مسالہ ڈالیں گے اس سے یہ ہوگا کہ مسالہ اچھے طریقے سے لگے گا سارے کے سارے ہمارے اچار کو ایسے پھر ایسے اچھی طرح پھلا کے ڈال رہا ہوں اوپر ہم پھر یہ ڈالتے ہیں ایسے ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح ایسے تھوڑا سا پھلا کے ڈال لیں مسالہ جو ہے وہ دیکھنے میں پتا چل رہا ہے کہ یہ جتنا ہمارے ٹیانگ تھے مسالہ جو ہے اس حساب سے بہت ہی پرفیکٹ تھا اور اس میں یہ ہے کہ نمک مرچ بہت مناسب ہے اگر آپ کو تھوڑی زیادہ پسند ہے تو نمک اور مرچ جو ہے یہ دونوں چیزیں آپ زیادہ کر سکتے ہیں اگر کم ہے تو کم بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ نام بہت زیادہ ہے اور نام بہت کام ہے تو اس طرح ڈالنے کے بعد ابھی ہم سرسون کا تیل ڈالیں گے اور ایک چیز کا خیار رکھنا ہے سرسون کا تیل جو ہے وہ اچھی کوالیٹی کا ہونا چاہیے سرسون کا تیل نکالنے والی وشین کو کولو بولا جاتا ہے تو وہاں سے لیں تو وہاں سے آپ کو اچھا ملے گا تو ابھی ہم ایک پیالہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن تھوڑا سا حلال لیں گے پہلے ایسے تو یہ دیکھیں مسالہ جو ہے نا تھوڑا تیل ڈالنے سے یہ ان کے ساتھ لگ گیا یہ دیکھیں اچھے طریقے سے بسم اللہ الرحمن اب یہاں مغائل ہو ڈالتے ہیں سرسون کا ایسے جو بھی آپ اچھاڑ ڈال رہے ہیں وہ تیل کے اندر اچھی طرح اس طرح ڈپ ہونا چاہیے اس سے کم نہیں ہونا چاہیے اتنا کمز کم ہونا چاہیے کوئی بھی اگر آپ اچھاڑ بنا رہے ہیں تو ہم لوگ اپنے گھر میں اسی طرح اچھاڑ بناتے ہیں اور اس کی احتیاط ہیئے کرتے ہیں ایک تو سرسون کا تیل اتنا ہونا چاہیے ہم لوگ گلہ چمچ نہیں استعمال کرتے اتنا ہی اچھاڑ نکالتے ہیں جتنا کھانا ہو اگر کوئی بچ جائے تو اس کو دوبارہ اس برطن میں نہیں ڈالتے جس میں پہلے سے اچھاڑ ہے تو اس چیز کا صرف خیال رکھیں تو اچھاڑ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا تو ابھی اس کو ہم اس طرح ایک کپڑے سے ڈام دیں گے تو انشاءاللہ یہ دو سے تین دن کے اندر اندر مہترین اور پرفیکٹ ہو جائے گا یہ تھی آج کی ویڈیو اسی طریقے سے آپ کوئی بھی اچار بنائیں تو اس کو بنا سکتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگا کیجئے گا یہ جو ٹیا ہوئے اس کے مطلق اگر آپ پہلے سے جانتے ہیں تو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اس کی ایک اور ریسپی ہوتی ہے